اسلام علیکم جب اللہ ساتھ ہو پھر ڈر نہیں لگتا اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی ہر مشکل کے وقت کہاں کرو لا حولا ولا قوتہ انہا بلہ علیہ العظیم مشکل آسان ہو جائے گی جب زندگی ہنسائے سمجھ لو اچھے عمال کا پھل ہے جب زندگی رول آئے سمجھ لو اچھے کام گردے کا وقت ہے میں خدا کو سناتا ہوں اپنے دل کا ہاتھ اب زمین والوں پر بھروزہ نہیں کرتا یا رب ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے اپنا سر انچا رکھو تم کسی سے نہیں ڈرتے اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے عزیزیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر لوگ تمہارے حق میں کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کرے جو تمہیں موجود نہ ہو تو تمہارے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں وغیر مشکت کے مل گئی ہے کبر انسان کو نسوا کر کے چھوڑتا ہے چاہے وہ دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حسب و نصب کا ہو حتاکہ تقویٰ کا ہی گناہ ہو وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں آخرت کی فکر کریں کیونکہ روز حساب آپ یقینی طور پر ہوں گے الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی خودگرز جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی ہر انسان کو خدا نے بادشاہ پیدا کیا اپنی سوچ کا کچھ بھی سوچ سکتا ہے گلاموں کی سوچ یا بادشاہوں کی سوچ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو وانا تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا عشق حقیقی ہو یا مزاجی فقیری اختیار کرنا سیکھئے فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی درکہ ہو جائے دردر مانگنے والے کو فقیر نہیں بخاری کہتے ہیں مانگنا سنت اگر دے دے رحمت نہ دے تو حکمت مخلوط سے مانگنا زلت اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شمندگی